بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں زشان نواز اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل دوستو آپ سے گزارے جائے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن پر کلک کریں دوستو آج ہم بات کریں کہ پاکستان کے مایاناز ینگ فاسٹ بالر نسیم شاہ کی جو کہ خیبر پہ تنخواہ سے تعلق رکھتے ہیں اور صرف سولہ سال ان کی عمر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں دوستو نسیم شاہ کا تعلق حبر پہ تنخواہ سے ان کی سولہ سال ایجر انہوں نے پاکستان کے لیے اپنا پہلا ٹیسٹ میجسٹریہ کے حلاف دوزار اونیس میں کھیلائے دوستو جب نسیم شاہ اسٹریہ میں تھے تو وہاں پر ان کو ان کی والدہ کی انتقال ہی عبر ملی مگر سبر کی طوالت کی وجہ سے دوستو پاکستان واپس نہیں آپا ہے نسیم شاہ جس کے لیے انہیں بہت زیادہ دکھ اور افسوس ہوں سیم شاہ دوستو کیونکہ سولہ سال کی عمر ہے وہ وانڈر نائنٹین کھلنے کے بھی ہے انہیں تو اسی لیے اڈپ نائنٹین کے پورج جاز ہے میں نے سیم شاہ کو ورڈ کپ کے لیے واپس اپنی ٹیم میں مانگا تھا سیم شاہ نے شریعہ میں بڑے بڑے بیٹسمنٹوں کو پشان کیا ڈیوڈ بار نے اس ٹیم سمیت اور اس طرح ان کی ٹیم کے جو بھی بڑے بڑے پہت انہوں نے سب کو پرشان اور احران کر دیا بڑے عرصہ بڑے دوستو پاکستان کو بھی ایسا فاس پارلن ملا ہے جس کو دیکھ بیٹسمنٹوں کو بھی ٹانگیں کانتی ہیں جس طرح شہبت کو دیکھ کر کھاپا کرتی تھی لوگوں کی کانتی ہیں جب نسیم شاہ نے اپنے کے نیر کا آس کے ڈیوڈز میں جنگ کو جائے جنگیں اتار دیا ہے اپنی میں نہیں اتارنا چاہیے اپنی میں نہیں اتارنا چاہیے اپنی میں جنگ سہتا ہے جس دردین میں شہن سے اچھے ہو میاری فاس پارلن پہ تکیے نسیم شاہ نے پیشان اللہ فاس پارلن سے پڑے 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 برس گو چکرہ کرتی ہے جب نسیم شاہ نے سویدی مقالی شکریہ دوسکے پاس چلو دکیا تو تو اس بجنے پڑے گئے گئے پچھلے سال بھی سال سال گئے سال بھی سال گئے سال بھی سال گئے نسیم شاہ نے کریٹکس ٹیم کو ہی بھانے کی بس اللہ کا نام پلے پر اپنے کی خود کرنا جن کر دے اللہ کی خزد و فرم سے نسیم شاہ کا نیالو کا فرم ہو چکے رونس لنکہ قیدہ بھمی شاندار بالنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ ٹیم کو پاکستان میں ٹیسٹ میں جتوائے دس سال کے بعد نسیم شاہ نے میچ کی آخریننگ میں پانچ وکٹے لیئے ناظرین بہت ہی آلا بالنگ کیے نسیم شاہ نسیم شاہ کی اسی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کرکٹ پورٹ کی جانب سے اور کوچ میں سوالہ کی جانب سے نسیم شاہ کو بھگا نسیم شاہ کو پاکستان کرکٹ پورٹ کی جانب سے پہلے ہی گھر واپس دے بہتیاں دے گیا تھا تاکہ نسیم شاہ پہ لوڈ نہ پڑے کیونکہ دوستو وہ ینگ ہے ابھی اس کی پارڈی ٹھوٹے گی پھر بنے گی تو اس طوران اس کو اگر لوڈ زیادہ پڑا بھرک لوڈ زیادہ پڑا تو وہ پکا پکا ہی ٹیم سے بھائر ہو سکتا ہے نسیم شاہ کو پاکستان کرکٹ پورٹ کی جانب سے فائنل کھیلنے کی اجازت نہیں دی کی اس لیے کوئی دیازم ٹراپی کے فائنل سے پہلے ہی سنٹر کنجابی جانب سے کھیلتے ہی وہ پہلے ہی گھر چلے پاپس چلے گئے اس کے بعد دوستو اجازمت جو اس آنڈر نائٹین ٹیم کے کوچ ہے اپنے پاکستان کرکٹ پورٹو پاکستان کرکٹ پورٹ ٹیم میں کوت نسیم شاہ سے راتہ کیا سنتر بہست کی کہ نسیم شاہ کو پکر نسیم شاہ کو پر نائٹین ٹیم کے لیے ریلیز کارتے ہیں جو پڑ پکھے لے گے اس سب کو پکا جاری ہے اس مہینے مگر نسیم شاہ کی جانب سے گا گیا کہ نسیم شاہ کو پڑھو نسیم شاہ کو پڑھو نائٹین ٹیم کیا ریلیز نہیں کرسکتے یہ تو مگلے دے کی بھی آنے والی ہے اب دوستو اس کی جگہ حامر کو رکھا گیا ہے ٹیم میں یہ گیڑی میٹن کے لیے رنسل کے زیادہ دنسل کے تعلقے لیکن اس میں اس کر پالے رہے محبتہ میروں آخر سے دوستو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاکستان نسیم شاہ کو صدر پر نسیم کی عطا فرمائے اس پر جزبہ عطا فرمائے قوم کی حدمت کا وہ اپنی فاسٹ بالنگ سے لوگوں کو حیران اور پرشان کرتا رہے اور اس ملک کی حدمت کرتا رہے اب دوستو نسیم شاہ اگر پاکستان بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پر آتی ہے تو نسیم شاہ آپ کو پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرف سے پرفارم کرتے کو دکھائی دیں گے دوستو اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن پر کلک کریں